بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے اس کو تحلیل کر دیا ہے اور ادھر مرکزی جمعیتہ علیہ دیزہن کے مرکزی عہدہ داران نے ان کے اس فیصلے کا خوش دینے کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہوئے ان کا مرکزی جمعیتہ علیہ دیزہن نے خوش دینے کے ساتھ بھرپور انداز میں اشتقبال کیا اس سلسلے میں اللہ تعالی نے اس ناچیز کی کوششوں کو خمول فرمایا میں اللہ تعالی کا بے پایا شکر عدا کرتا ہوں کہ اس نے میری حقیر کوششوں کو اس مسئلے کے حل کرنے میں مدد کی اور مجھے کامیاب کیا اور اسی طرح میں مرکزی جمعیتہ علیہ دیزہن ہن کے مرکزی عہدہ داران فضلت الشیخ مولانا ازغر علی امام مہدی حفظہ اللہ مرکزی امیر مرکزی جمعیتہ علیہ دیزہن جناب مولانا حارون سنابلی صاحب مرکزی نازم عمومی مرکزی جمعیتہ علیہ دیزہن اسی طرح ناظرین مالیات محترم جناب الہد وکین پروے صاحب اسی طرح فضلت الشیخ صلاح الدین مقبول احمد صلیفی مدنی حفظہ اللہ فضلت الشیخ شکیل احمد میرٹی حفظہ اللہ اور فضلت الشیخ شہاب الدین صلیفی حفظہ اللہ جناب محترم حفظ یوسف صاحب وغیرہ ہم حفظہ اللہ کا تہدیل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ جماعت کے اتحاد کے لیے اور جماعت کے مفاد کے لیے ان تمام مدربوں نے میرا بھرپور تعاون فرمایا اور صلاح کرتے بھی متعید ہونے کا پیصلہ فرمایا وَجَزَاهَنُ اللَّهُ خَيْرًا حَسَنَ الْجَزَا اور میں دعوت دیتا ہوں شیخ صلاح الدین مقبول صاحب کے ایک دو قریمیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کا ارشاد اگرانی ہے وَسُلْحُ وَخَيْرُ حَالَات ہوتے ہیں اور اختلاف اور اتحاد ہوا کرتے ہیں اور اس کے لیے سالسے بھی ہوتی ہیں ہر چیز میں سرح کرنے والے بھی ہوتے ہیں سرح کے لیے کوشش کرنے والے بھی ہوتے ہیں وہ اس موقع سے جناب مولانا شیر خان جمین احمد حفظ اللہ کا شکریہ دکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بعد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگرانی ہے ملنہ شکریہ اللہ صلی اللہ جس بندے کے دن میں بندوں کے تحیل شکریہ کا جذبانہ ہو وہ انسان وہ اللہ کا کمہ ہو شکر وزار بندہ نہیں ہو سکتا لہذا اس مناسبت سے میں شکر وزار ہوں پہلے اللہ تعالیٰ کا پھر جناب مولانا شیر خان کا کہ انہوں نے کوشش کر کے اور جہات نظر کے اختلاف کو کم کر کے جو کوشش کیا اللہ اس کو قبول فرمائے اور جو سورے کے بنیاد پر یہ اللہ اس کو پہلار کرے اور جماعت کی مفاد کو مقدم کرتے بھی ہم لوگوں نے جو قربانیاں پیش کی ہیں اللہ اسے قبول فرمائے اور مدی ضرورت کے ذمہ داروں کو اللہ توفیق دے کہ وہ پھلیں پھولیں اور ہماری جماعت آگے بڑھیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور جماعت ہماری ایک ایسے ٹریک پر چلی جائے کہ پھر کسی فرد کسی جماعت کسی اس کی ضرورت نہ رہے جماعتیں آتی جاتے رہیں گی ہمیشہ ہی اگر کسی کو زیادہ مناسب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق تھے لوگ آتے جاتے رہیں گے لیکن یہ جماعت انشاءاللہ ہمارے اصلاف کی قائم کی ہوئی یہ رہیں گی لہذا ایک ایسا ٹریک کہ آپ لوگ دے دیں ہجمیت کے ذمہ دارہ کہ جو بھی آئے آیا جا کرے لیکن جو لوگ آئیں اس پر چلتی رہیں ہماری نسلوں کو اس کا فائدہ ہو وآخر دعوانا الحمدلہ برادی السلام علیکم سلام علیکم میں اگر مزارس کروں گا خضیلت الشیخ شیخ عزقر علی امام مہدی صلی اللہ علیہ وسلم حفظ اللہ امیر مرکز جبتہ لیدھین سے کہ آپ اپنے کلمات پیش کریں الحمدلہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ ومتبع ہم حسن اللہ یوم دین و وعد حضور اللہ من الشیطان الرجیم اللہ ان شکر کم لعزیدن لکم ہم اللہ جللہ شانہو بہت بہت ہم شکریہ عزا کرتے ہیں مرکی جمیت حدیث ان کے تمام ذمہ دخان و مطالقین مستوفیق پر اللہ اللہ شانہو ہی اس نے ہم سب کو پیدا افترمایا ہے اور ہم سنگے دلوں کو جوڑنے کی اور صوفیق اذنانی فرمائی ہے پھر میں بہت زیادہ شکر گزار ہو مرادلانا شیخ آجمیر احمد ہے برادر مکرم کا جنہوں نے بڑی پوشش کی اور جو دوریہ تھی ہمارے بھائیوں میں ہم لوگوں میں کسی وجہ سے اللہ جللہ شانہو نے اس کو ہمارے دلوں کو جوڑ دیا اور ہم کٹھا ہوئے اور اللہ جللہ شانہو سے دعا کرتے ہیں ہمارے اسلاف کی میراس مرکی جمیت اہل حدیث ہن ہمارے بھائی